اسلام علیکم دوستو آج تک اس دنیا میں جس سے بھی کامیابی حاصل کی اس کی کامیابی کا راز اس کی دن رات سخت محنت ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر محنت کیے اسے یہ مرتبہ ملا مگر حقیقت میں ملا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیکن کامیابی کا راز محنت ہے ڈاکٹر تارک عزیز تارک عزیز وہ حصی ہے جنہوں نے پاکستان میں ٹیلی ویزن کے آگاز میں سخت محنت کی ان کی شورت اور کامیابی کا راز چالیس سالوں سے پاکستان کی نیشنل چینل پی ٹی وی پر نشر کے جانے والے پروگرام نیلامگر ہے یہ پروگرام انیس سو چھوہتر میں نیلامگر کے نام سے جانا جاتا تھا مگر اب اس کا نام بدل کر بس میں تارک عزیز رکھ دیا گیا تارک عزیز انڈیا کے شہر جلندر میں انیس سو ٹھتی کو پیدا ہوئے ان کا تعلق جلندر کے آرائی خاندان سے تھا تارک عزیز کا خاندان شروعی سے مسلمان رہا ان کے والد پاکستان ازاد ہونے سے دس سال قبل اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لکھتے انیس سو سنتالی میں ہندوستان اور پاکستان کے الگ ہوتے ہی ان کا خاندان پاکستان کے شہر سائیوال میں آ گیا انہوں نے اپنی ابتدایت لیم سائیوال میں ہی حاصل کی پھر انیس سو اکسٹھ میں لہوڑ چلے گئے ڈاکٹر مہندل حسن جو ان کے روح میٹ رہے انہوں کے مطابق تارک عزیز نے انیس سو اکسٹھ میں ریڈیو پاکستان کو ایز ای اناؤنسر جوائن کر لیا اپنی سخت مینہ سے انہوں نے تین ہی سالوں میں یعنی کی انیس سو چونسٹھ کو پاکستان ٹیلی ویزن کو جوائن کر لیا اس وقت تارک عزیز ان بندوں میں شامل تھے جو پاکستان ٹیلی ویزن کی بنیاد رکھنے میں ہر اول دستے پر کھڑے ہوئے تھے ان کی پاکستان کے ساتھ مخلصی ہی ان کی شہرات کا سبب بنی ان کا انیس سو چونسٹھ میں نشر کی جانے والا پروگرام نیلام گرہی ان کی زندگی کا سب سے لمبا کارنما رہا ان کی کامیابی کا راز اسی طرح بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ پروگرام آج بھی ٹی وی پر بزمِ عدب کے نام سے دکھایا جاتا ہے تارک عزیز نے ریڈیو اور ٹیلی ویزن کے علاوہ فلمز میں بھی کام کیا قسم اس وقت کی سالگیرہ انسانیت اور ہارگیہ انسان وغیرہ ان کی کامیاب ترین فلمز ہیں تارک عزیز نے انیس سو ستانوے میں سیاست میں دلچسپی کا اظہار کیا تو انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹیکٹ پر عمران خان کی خلاف الیکشن لڑا تو اس الیکشن میں عمران خان کو ایک بہت بڑی شکیست دی عمران خان کو چار ہزار ووڈ ملے جبکہ ڈاکٹر تارک عزیز کو پچاس ہزار ووڈ ملے کسی شخص نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کو نزیق سب سے اماندار شخص کون ہے وہ شخص جو انیس سو ستانوے میں میرے مقابلے پر الیکشن ہار گیا تارک عزیز کا کہنا تھا کہ شوبز انڈنسٹی میں میرے بہت سے دوست تھے مگر ملکہ ترینم نور جہاں میری سب سے اچھی دوست تھی بلکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے کھیالات کو اچھی طرح سمجھ بھی جاتے تھے تارک عزیز صاحب کہتے ہیں زندگی میں وہ میری سب سے قریبی دوست رہی اور ہم دونوں ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے تھے ملکہ ترنم کہتی ہے کہ میں نے آج تک کتنے خوبصورت آنکھیں نہیں دیکھی جتنے خوبصورت آنکھیں رب نے تارک عزیز کو دی مگر ہوا وہی جو منظورِ خدا تھا تارک عزیز صاحب کا دل ٹوٹ گیا مگر کچھ عرصہ گزارنے کے بعد تارک عزیز صاحب نے پختون خاندان میں شادی کر لی تارک عزیز صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے سے بھی نمازہ مگر یہ چند ماہ کے بعد فوت ہو گیا تارک عزیز صاحب نے پوائٹری میں بھی دلچسپی کا ازار کیا گم کی بارش نے بھی تیرے نقش کو دھویا نہیں تو نے مجھ کو کھو دیا میں نے تجھ کو کھویا نہیں نید کا ہلکا گلابی سا کمار آنکھوں میں تھا یوں لگا جیسے وہ شب کو دیر تک سویا ہی نہیں عشق نے کھاک نشین کر دیا وڑنا ہائے میں اپنے گھر کا لادلا تھا بہت نکتہ ورانوں نے ہم کو سمجھایا خاص بنو اور عام رہو محفل محفل میں صحبت رکھو دنیا میں گمنام رہو محفل محفل میں صحبت رکھو دنیا میں گمنام رہو اور ناظرین اس لی کے ساتھ ساتھ آج کی اس ویڈیو کا اقتدام ہوتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے اس یوٹیوب کی ایمی کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو برین فیٹس جنرل نالیج کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم پر ملتا رہے ہیں